ہیلو دوستوں کیسے ہو آپ سب ویلکم ٹو کہانی سنو کہانی سنو میں خوش آمدید میں ہوں شاویز ملک دنیا کے مشہور افسانہ نگاروں کے کی شار سٹوریز کا سلسلہ جاری ہے اس سے پہلے کہ ہم اپنے افسانے کی طرف جائیں میں کچھ مقتصر سا تعرف اس افسانہ نگار کے بارے میں پیش کرنا چاہوں گا جس کا نام ہے او ہینری ویلیم سیڈنی پورٹر المعروف او ہینری پان جون انیسو دس کو پیدا ہوئے وہ ریاست آئی متحدہ امریکہ سے تعلق رکھنے والے انیسویں صدی کے ایک مایناز عدیب تھے اٹھارہ سو پچارمے میں فرس نیشنل بینک میں دوران ملازمت ان پر غابن کا انکشاف ہوا مقدمہ چلا اور اس الزام کے تحت انہیں عدالت کی طرف سے پانچ سال کی قید سنائے گئی پانچ سال سزا کے تین برس قید میں گزارنے کے بعد رہائی نصیب ہوئی اور پرانے نام سے چھٹکارہ پا کر نئے نام او ہینری سے اپنی پیچان بنائی بیٹی کے لیے رقم کی فرامی کی کی خاطر مختصر کہانیاں لکھنے کا غاز کیا او ہینری زندگی کے آخر چند برس قسرتے میں نوشی خراب صحت اور تنگ دستی سے نبرت آزمار ہیں بالاخرگار جگر کے مرض میں مبتلا ہو کر نیو جاک میں وفات پا گئے انیس سو اٹھارہ میں ان کے نام پر بہترین کہانیوں کو سالانہ او ہینری میموریل ہواڈ کا آغاز ہوا تو چلتے ہیں ان کے مشہور افثانے میکس دی ہول ورلڈ کن کی طرف جس کا اردو ترجمہ ہے درد مشترک چور جھپاک سے کھڑکی کے اندر کودہ اور پل بھر دم لینے کو ٹھٹک گیا سکہ بند چور گھر کی متا میں متا سے کچھ لینے سے پہلے تھوڑا دم ضرور لیتے ہیں کہتے ہیں کہ گھر کے بھاگیا دروازے سے پہچانے جاتے ہیں چور نے بھی ایک نظر میں بھانپ لیا کہ بی بی اس وقت کسی ہوتل میں کسی امدرد کے ساتھ بیٹھی رونا رو رہی ہوگی کہ ابھی تک اس کے دل کو کسی نے نہیں سمجھا کسی نے اس کے دکھ کو نہیں اپنایا چوتھی منزل کے سامنے والی کھڑکیوں میں روشنی کا مطلب یہ تھا کہ صاحبے خانہ گار آگئے ہیں اور جلدی بتی بجا کر سو جائیں گے سبتمبر کا مہینہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ ہوتلوں اور کیفے اور کیفے اور کی صحبت ہوتلوں اور کیفے کی صحبت کو لوہ لعب خیال کرتے ہیں اور پہلے سے گھر پہنچ کر بی بی کے آنے کی راہ دیکھتے ہیں یہ چور معمولی یعنی تیسرے درجے کا تھا تیسرے درجے کا چور عباش ہوتا ہے پہلے اور دوسرے درجے کے چوروں کی طرح نہیں جو دن میں جنٹلمن بنے رہتے ہیں امدہ لباس پہنتے ہیں اچھے ہوتلوں میں عام دورافت رکھتے ہیں دیواروں پر کاغذ مرنے اور فریچر وغیرہ مہیا کرنے کے بھانے گھروں کی خوج لگاتے ہیں اور جھٹ پٹا ہوتے ہی اپنی آئی پر آ جاتے ہیں اخباروں میں ایسے لوگوں کو خوب اچھالا جاتا ہے ان کی بیویوں کی اور ان کے عاشناؤں کی تصویریں چھاپی جاتی ہیں وہ بیٹھے بٹھائے ہیرو بن جاتے ہیں لیکن یہ چور اس قسم کا نہیں تھا ادنا درجے کا تھا اس کا تھارڈ بارٹ چوروں جیسا نہ تھا نہ لال ٹین نہ نقاب نہ بے آواز دلے والے جوتے بات سیدھا سبھاؤ آدمی تھا موں میں پیپرمنٹ چوینگم رکھ کر جگالی کرتا ہوا فرنیچر پرنگرد جم رہی تھی چور کو اس گھر سے کوئی بڑا خزانہ نہ ملنے کی امید نہ تھی اس کی منزل مدھم روشنی والا وہ کمرہ تھا جس میں صابح خانہ آرام فرما رہے تھے وہاں کسی گھڑی کچھ کھلے پیسوں یا ایسی کسی چیز کا ملنا خارجز مکان تھا مکان نہ تھا خارج اس مکان نہ تھا گھڑی چابیاں بجے ہوئے سگرٹ بال باندھنے کے گلابی رشمی فیتے اور ایک بوتل سوڈا وارٹر کی صوبے دام نوش جا کرنے کے لئے چور نے سنگار میز کی طرف قدم بڑھایا لیکن یکا یک وہ سویا ہوا شخص بدل پہلو بدل کر جاگ اٹھا اور آنکھیں کھول دی اس کا دائنہ ہاتھ تکیہ کے نیچے گیا لیکن وہیں کھوہیں رہ گیا چپ لیٹے رہو چور نے آستگی سے کہا اس چور کس ہاتھ میں پسٹول کی نال دیکھی اس شخص نے چور کے ہاتھ میں پسٹول کی نال دیکھی اور بے حصو حرکت پڑا رہا پڑا رہا اب اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھاؤ چور کا لہجہ تحکمانہ ہو گیا اس شخص کی چھوٹی سی کھچڑی داڑی تھی جیسے بغیر درد دردے داڑ نکالنے والے ڈاکٹروں کی ہوتی ہے وہ جھنجلائیہ سا معلوم ہوتا تھا دوسرا ہاتھ اوپر اٹھاؤ تمہارا کیا ہے بائے ہاتھ سے پسٹول داگ دو میں دو تا گنتا ہوں ایک یہ ہاتھ میں نہیں اٹھا سکتا اس شخص نے کہا کیوں چور نے پوچھا کٹھیا کا درد ہے کاندے میں ورم کے ساتھ پہل عوام تھا اب نہیں چور اس اس طرح دول میں تھٹکا کھڑا اسے دیکھتا رہا پسٹول کی نال اسی طرح اس شخص کی طرف تھی اس نے سنگار میں اس کی چیزوں پر نظر دڑائی اس کے بعد اس شخص کے چہرے پہ ایک تشنج تشنج سا پھیل گیا مو مت بناو اس شخص نے کہا اگر تمہیں چوری کرنی ہے تو کرو یہ میز پر دھری سب چیزیں یہ میز پر دھری ہیں سب چیزیں اتفاق سے میں بھی اسی موزی مر کا پرانا مریض ہوں میرے بھی باؤ بازو میں ہے کوئی اور ہوتا تو تمہارا بایاں پنجاب اٹھتا نہ دیکھ کر دھائیں سے گولی داغ دیتا تمہیں یہ درد کب سے ہے اس شخص نے پوچھا چار سال سے تمہیں یہ درد کب سے اس شخص نے پوچھا چار سال سے کبھی کوڑیالے سیل کا کوڑیالے سامپ کا تیل استعمال کیا سیروں بلکہ منوں جتنے سامپوں کا تیل میں نے استعمال کیا ہے اگر ان کو باندھ کا رسی بنائی جائے تو آٹھ بار یہاں سے چاند تک اور چاند سے زمین تک آ سکتی ہے بکراتی گولیاں استعمال کی پانچ مہینے متواتر چور نے جواب دیا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہاں اور بہت سی حکیمی دوائیوں کا بھی استعمال کیا اس سے بھی اس سے کچھ فائدہ ہوا لیکن زیادہ افاقہ لاوک خرسانی سے ہوا جو میں جیب میں رکھتا ہوں تمہارا درد صبح کو زیادہ ہوتا ہے یا رات کو اس شخص نے دریافت کیا رات کو اور رات ہی میرے کام دندے کا وقت ہوتا ہے چور بولا اچھا اب یہ ہاتھ نیچے کر لو ہاں ہاں کر لو جم کر میں تمہیں ایک ایسی دوائی بتاتا ہوں جو تم جم کر دو چار مہینے پینا اور پھر اس کا فائدہ دیکھنا ہاں وہ دوائی تو میں نے نہیں پی تم یہ بتاؤ تمہارے اس بازو میں ٹیس اٹھتی ہے یا ایک درد سا رہتا ہے شخص مذکور بولا اب چور آ کر اس شخص کی پائیتی بیٹھ گیا اور پسٹول کو اپنے گھٹنوں پر رکھ لیا یکہ یک ٹیس اٹھتی ہے کبھی کبھی تو میں سیڑھی بھی نہیں چڑھ پاتا بس آدھے رستے میں آ لیتا بس آدھے رستے میں آ لیتا میں تو کہتا ہوں ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج ہی نہیں سب چور ہیں میرا بھی یہی خیال ہے ہزاروں روپیہ ڈاکٹروں کو کلا دیا تھیلہ پر آرام نہیں تمہیں کچھ توفاقہ ہوا ہاں صبح کو ذرا چین رہتا لیکن ذرا سمی کا چیٹہ پڑے اور جان کو آبنی یہی حال ادھر ہے بادل کا ٹکڑا کہیں سے اٹھے اس کی نمی سیدھے میرے کندے میں آگ گستی اور پھر دار کے درد کی سی عذیت چور نے پسٹول اٹھایا اور ذرا سے چھم کے ساتھ جہم ہار ڈال دیا تھوڑے تعامل کے بعد وہ بولا اچھا بتاؤ کبھی فاس فورس کے تیل کی بھی مالش کروائی ہے بہت اس سے تو سرسوں کا تیل اچھا ہے ٹھیک کہتے ہو ٹھیک کہتے ہو چور نے کھا بہت معمولی چیز ہے ہاتھ بائے پر ہاتھ باؤں پر معمولی خراش میں تو فائدہ دیتا ہے لیکن اس سے آگے نہیں ہم دونوں کی حالت اس معاملے میں ایک کیسی ہے بس اس کو تو ایک دعا ہے واقعہ موقع پر یاد آئی چاہے کہ دو گھونٹ جو کام کرتے ہیں وہ ان تیل مجونوں کے بس کی بات نہیں چلو ذرا کپڑے پہنو باہر کوئی چائے خانہ کھلا تو دو گھونٹ پی آئیں چورنے کا ایک ہفتے سے تو یہ حالت ہے کہ کپڑے بھی خود نہیں پہن پاتا نوکر پہن آ دیتا ہے وہ اس وقت سو رہا ہوگا اس کی فکر نہ کرو میں پہنا تا کپڑے ذرا سی ہمت کر کے بستر سے نکل آؤ یک شخص کو خیال آیا اس نے داڑی پر ہاتھ پھر کر کھا عجیب قصہ ہے اکل کام نہیں کرتی یہ لو کمیز اپنی ایک صاحب بتاتے ہیں کہ اونچے پل کے پاس ایک ڈاکٹر کے پاس ایک خاص قسم کا نسخہ ہے کوئی مرہم ہے دو ہفتے میں درد آدھا رہ جاتا ہے دروازے سے نکلتے ہوئے صاحب خانہ نے کہا ارے میں پیسے تو بھولی چلا تھا ٹھرو میز پر سے لے لوں نہیں چور نے اس کی آستین تھام کر کہا میرے پاس پیسے ہیں فکر مت کرو تو میٹھے تیل میں لونگ ڈال کر ذرا مالش بھی کروانی تھی یہ تھا ایک بہت زبردست افسانہ makes the world kin درد مشترک سبسکرائب می چینل